السلام علیکم جی گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام پریشانیاں تمام تکلیفیں تمام دکھ دور کرے تندرستی والی لمبی زندگی دے دیر ساری خوشیاں دے آپ کی زندگی میں جتنی پریشانیاں ہیں وہ دور کرے جی آمین سمہ آمین آمین اچھا دی آج میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی کہ ہم اکثر ساری باتیں شیئر کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ کھانے میں یہ ڈالیں پکانے میں یہ کریں یا فیس پہ یہ لگائیں بہت ساری چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں وہ بندہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو کیوں نہ میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری بات شیئر کروں جو کہ ہم سب کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی کیوں ہے بے چینی سی کیوں ہے پریشانی کیوں ہے گھر میں مثلا سکون نہیں ہے میہم بیوی کی آپس میں نوک جوک ہوتی رہتی ہے بچے کیوں نہیں مثلا فرما بردار ہوتے تو یہ ساری چیزیں ہم سوچ کے اکثر سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں اللہ تعالی ہم سے نراز ہے تو ایسا بالکل نہیں کیونکہ اللہ تو نراز ہو ہی نہیں سکتا بندے کے ساتھ جب بندہ ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہے ایک دفعہ کہتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں دوسرے ہی پال میں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے ہی کوئی غلطی ہو گئی ہے جو اللہ ہم سے نراز ہے ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے لیکن ہم پھر دوسرے ہی پال میں سوچتے ہیں کہ گناہ تو ہم کرتے نہیں ٹھیک ہے ہم بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں ہم اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور تیسرے کی باتیں کرتے ہیں اور یا پھر ایسے ہی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کہ گھر میں کوئی مہمان نے آنا ہے تو ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں وہ فون کر کے پوچھے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم آج گھر پہ نہیں ہیں ہم نے کہیں جانا ہے یا پھر گھر پہ کوئی آیا ہے دروازے پہ تو ہم کہہ دیتے ہیں بچوں سے یہ تو بہت ہی کومن ہے کہ ہم لوگ اکثر بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ ماما گھر پہ نہیں ہیں یا پاپا سو رہے ہیں ہے اس طرح یہ جھوٹ تو بچپن سے ہی ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں اور یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں ان چیزوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے کسی کی ایسے ہی دل ازاری کر دیتے ہیں کسی کو بات کر دیتے ہیں حجت وغیرہ مزاق سمجھ کے کر دیتے ہیں اگلے کا اتنا دل دکھ جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے یہ چیزیں ہم اپنے گناہوں میں شامل نہیں کرتے جو کہ یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہو کے ہمارے لیے بہت سارے ہمارے گناہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی نہ ہمارے وقت میں برکت رہتی ہے نہ ہماری عبادت میں برکت رہتی ہے نہ ہماری مطلب کسی چیز میں برکت نہیں رہتی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور پھر ہے یہ ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتی نماز کیوں نہیں پڑھتی ان سوچوں میں ہم پڑھ جاتے ہیں اور بہت سارے مطلب سوچ دیں کہ پتہ نہیں اللہ کیوں نراز ہے پتہ نہیں کیا اس طرف ہماری نظر جاتی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہمیں ان کی طرف نظر کر کے تو اپنے آپ کو مطلب صحیح کرنا ہے کسی کو ایسے ہی بات کر دیں گے مو پھاڑ کے تو پھر بعد میں کہیں گے ہم نے مزاق کیا یا پھر کہیں گے ہم اس کی صلاح کر رہے تھے تو یہ ساری چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں اور اس نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو ان ساری پریشانیوں کا حل صرف ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس سے معافی مانگنا تو جو چیز میں کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جب بھی کبھی کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسا ہو جاتا ہے محول اردگیت کا تھوڑا سا گھٹن ہو جاتی ہے پریشانی ہو جاتی ہے ٹینشنس ہی ہوتی ہے نہ سونے کو دل کرتا ہے نہ کھانے کو تو کئی بار ہو جاتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ ہر روز ایک بار ہزار کی تسبیح کرتی ہوں استغفار کی ضروری نہیں کہ آپ تسبیح پکڑ کے ہی کرو گن کے ہی کرو چلتے پھرتے بیٹھتے کیونکہ کچھ ماہوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں وہ استغفار استغفار کی ایک ہزار تسبیح کر لینی چاہیے بلیو کریں بلیو کریں جب آپ ایک ہزار تسبیح ہر روز کرو گے تو مہینوں میں نہیں دنوں میں اللہ تعالی برکت ڈالے گا آپ کے گھر میں سکون دے گا آپ کے بچے اتنے فرما بردار ہو جائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے مطلب آپ کے ہسپنڈ اتنے اچھے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے دولت تو جو اللہ تعالی نے رزق مقدر میں لکھا ہے نا وہ لکھ دیا ہوا ہے وہ آنی جانی چیز ہے اور وہ بھی آپ سوچیں کہ مطلب جب آپ ہر روز استغفار کرو گے نا ایک تسبیح ہزار کی تسبیح تو اللہ تعالی آپ سوچیں گے کہ وہ کہاں کہاں سے اللہ تعالی آپ کے لیے وسیلے بنا رہے ہیں دولت رزق کے کہیں کہیں سے مطلب پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ یہ آج ہمارا مطلب سارا سلسلہ کیسے چلا ہے تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں دنوں میں ہو جاتی ہیں کیونکہ مجھے تو بہت ہی یقین ہے اور ایسا جب بھی کبھی مجھے لگے محسوس ہو تو ویسے تو ہر روز مثلا اپنی زندگی کا ایک یہ حصہ بنا لینا چاہیے کہ استغفار ضرور کرنا چاہیے یہ ایک چھوٹا سا مثلا مقام ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے بہت ساری مشکلات سے بہت ساری پریشانیوں سے انسان بچ جاتا ہے ہم کئی بار سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ ہمیں ماف کرے گا بھی کہ نہیں زندگی میں اتنے سارے گناہ ہوئے ہیں کہاں ماف کرے گا تو یہ کہنا بھی ایک مثلا بہت ہی غلط چیز ہے اس سے اللہ تعالی نراس ہوتا ہے کہ میں تو غفور و رحیم ہو جانی کہ وہ غفور و رحیم ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب بندہ مجھ سے معافی مانگے اور وہ پکار رہا ہوتا ہے کہ بندے مجھ سے مانگ کچھ مانگ کیونکہ اسے تو وہ غفور و رحیم ہے اسے بہت پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے تو وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ مجھے پکارے تو صحیح تو میں اس کی سنوں تو اللہ تعالی غفور و رحیم ہے اسی وقت ماف کرتا ہے اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے مثلا چھوڑنی چاہیے یہ ساری چیزیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب ہم دوسروں کی باتیں کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان چیزوں سے حمد کر کے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے دوسروں کی مثلا وہ نا ٹو بغیرہ میں لگے رہیں یہ سب نکلنا چاہیے دوسروں سے ان کے پرسنل سوال نہ پوچھیں اپنی زندگی میں رہیں مگن رہیں اپنی زندگی میں اللہ تعالی بلیو کریں اندر سے سکون جو دیتا ہے نا وہ آپ کی سوچ ہے تو انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی آپ سب کو بھی خوش رکھے اور یہ رمضان کا مہینہ آج آخری روزہ ہے تو اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق دے اور دیر ساری ہشیاں ہر دن ہمارے لیے اللہ تعالی دے ہمیں ہشیاں اور تندرستی والی لمبی زندگی دے تو بلیو کریں اس قیمتی ہزانے کو آج ہم سب وعدہ کریں کہ کبھی نہیں بھولیں گے ہر روز اس تک پار کریں گے اور ضرور اس جو قیمتی ہزانے کی چابی ہے نا اس کو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا استقبار کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت زندگی بنائے یہ ایک میرے پاس چیز تھی تھے اور میرے دل میں تھا تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں بہت ہی اچھا لگتا ہے الحمدللہ جی یہ جی الحمدللہ ہم دونوں husband and wife جب ہم نے جرمنی سے آنا تھا تو بچوں کے لیے تھوڑی شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے تو یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جو میں نے نہیں لگائی تھی ابھی بہت ساری ہیں جو وہاں میں نے بنائی تھی اور نہیں لگائی تو ہم لوگ پھر سے وہاں سے ہم نے بچوں کے لیے اور اپنے لیے عید کے لیے جولری کپڑے وغیرہ تھوڑا بہت لیا تو عید پہ ہم لوگ پاکستانی ڈریس پہنتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کبھی کبھی یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ مہندیاں وغیرہ چوڑیاں اس طرح کرتے ہیں تھوڑی بہت بچے کر لیتے ہیں تو اس طرح ہماری عید ہو جاتی ہے الحمدللہ تو انشاءاللہ جی عید کے بلاگ میں ضرور بتاؤں گی کہ یہاں پہ یورپ میں ہم لوگ عید کیسے مطبع ہماری ہوتی ہے کیسے ہم لوگ آپس میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹ لیتے ہیں بچے کیسے خوش ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لمبی وغیرہ نہیں ہوتی لیکن الحمدللہ الحمدللہ ابھی بھی پاکستان کی وہ عید یاد آتی ہے جب ہم لڑ کے وہ عیدی مانگا کرتے تھے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن جو میرے بچے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ عیدی کیسے لینی ہے بہت چھوٹے تھے جب آگے عیدی ہر سال ان کو پاپا سے اور اپنے تائوں سے ملتی ہے لیکن یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ مانگا کرتے تھے نا لڑائی کر کے کہ ہمیں عیدی چاہیے تو اس طرح نہیں کرتے نا مجھے شوق آتا ہے کہ یہ بھی ایسے کریں کہ مطلب کہیں کہ ہمیں اتنی عیدی چاہیے اور میں ان کو کہہ بھی رہی ہوتی ہوں کہ ہم سے عیدی مانگو اور کہو کہ کتنی اب یہ ہے کہ اگر بابا نے پاپا نے عید دے دی ہے نا بچوں کو تو عیدی لے لیا یا میں نے دے دی ہے تو لے لیا یا تایا لوگ دے گئے ہیں تو فوراں سے ماما چے لیں بچے آپ اپنے پاس رکھ لو نہیں نہیں ہم نے کیا کرنی ہے تو اس طرح کرتے ہیں لیکن پاکستان میں تو الحمدللہ ہم لوگ اگر کبھی اماں ابا لے لیتے تھے ابا تو حیر نہیں لیتے تھے اماں لے لیتی تھی تو اماں لے لیتی تھی کہ عیدی لاؤ کتنی ہے تھوڑے وہ دے دے لیں لیکن بڑا غصہ آتا تھا اور کئی کئی سال ہم گن کے زین میں رکھتے تھے اتنی عیدی جمع ہو گئی ہے اماں کے پاس تو یہاں پہ ابھی میں سوہانہ کو کل کہہ رہی تھی کہ آپ نے عیدی لینی ہے سب سے تو وہ کہتے ہیں وہ کیا میں نے کیا کرنی ہے نینہ تو میں نے کہا عیدی ملتی ہے سب سے جو گرون اپ لوگ ہیں ان سے گرون اپ ہے ان سے عیدی ملتی ہے تو آپ لینا تو کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تو کس کس سے لو پھر میں نے بتایا کہ اس سے سے لینا چلو ٹھیک ہے اور آلین کو تو ابھی بلکل بھی نہیں پتا وہ تو ویسے ہی جیسا بتا دیا تو اس طرح ہو جاتی ہے الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی عید میں چار چاند لگائے اور ڈیر ساری خوشیاں دے آپ کے گھروں میں خوش رکھے اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا آپ کا بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ